میں ان کی فیملی کو مجبور کو دے رہا ہوں یہ مجبور کو اگر دینا غلط ہے تو میں یہ غلطی کرتا ہوں بار بار کر دے رہتا ہوں اگر یہ کرو نگمات بچی کی شادی کو استعمال ہو سکتا ہے لائک شئر سبسکرائب اور پریس بیل آئیکن اونچی آواز انڈیا اونچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم نفیس گزشتہ دنوں شہر بینگلور کے کیجی ہلی اور ڈی جی ہلی میں ایک تشدد بھڑکتا تھا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کے بعد اور معاملہ پولیس فائرنگ تک جا پہنچا تھا اور چار نوجوان اس فائرنگ میں مارے گئے تھے مختلف باتیں سامنے آئیں اتار چڑھا ہوا آیا اس معاملے میں اور اس وقت چامراج پہ تھلکے کے رکنے اسمبلی اور سابق ریاستی وزیر بیزیٹ زمیر احمد نے ان فیاملیز کے گھر پہنچ کر یقین دلایا تھا کہ ہر خاندان کو پانچ لاکھ روپے تقسیم کریں گے آج دانلم سبیلہ رشات پہنچ کر سابق ریاستی وزیر بیزیٹ زمیر احمد نے ان خاندانوں کو جمع کر کے نہ صرف تسلی دی بلکہ فی خاندان پانچ لاکھ روپے تقسیم کیے چلیے جانتے ہیں اس سلسلے کی ایک اسپیشل ریپورٹ یارہ تاریکو جو ڈی جلی کا جو فساد ہوا تھا اس کے اندر گولی بار ہو کے چار آدمی جو شہید ہوئے تھے اس ٹیم پہ جو ان کا جو مفون کرنے کی ٹیم پہ میں ادھر گایا ہوا تھا اس ٹیم پہ ان کے جو فیملی کا جو دیکھے دو جگ اور ایک بچی گڑ گڑا کی جو رو رہی تھی وہ جو ایک گوش کے دکان میں کام کرتا تھا ایک لڑکا اس کو ایک ہی بہن تھی وہ بچی گڑ گڑا کی رو رہی تھی کہ بھائیا تو ہر ٹیم بولتا تھا کہ میری شادی دھم دھم سے کروں گا دن رات میں محنت کر کے کام آؤں گا اگر کہ آج تو چلا گیا میری شادی کون کرے گا اگر کہ وہ گڑ گڑا کی رو رہا تھا اس ٹیم پہ میں فیصلہ کر کے یہ چاروں فیملی غریب ہے یعنی ایک گوش کے دکان میں کام کرتا تھا یہ ایک آٹوڈ ریور تھا اور یہ ایسی میکانی کے ایک تھا اور ایک ویلڈنگ شاپ میں کر رہا تھا اور چاروں کی بھی کمانے کا ذریعہ یہی تھا اور یہی کمانے سے ان کا گزران چلتا تھا اور چاروں کے گھر کے اندر چاروں کے بہنوں کی شادی تھی یعنی اگر دم لاچار تھے اس ٹیم پہ میں فیصلہ کر کے چاروں کو پانچ پانچ لاکھ میری طرف سے جناغر کے تائے کر کے آج امیر شریعت کی طرف ان کو پانچ پانچ لاکھ روپا میری طرف سے مازوہ دیا گیا چار جن کو انہیں پانچ پانچ لاکھ کا چار جن کو دیا گیا چار فیملی کو چاروں فیملی کو تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں نہیں ابھی کوئی بھی کچھ بھی کرنے دا اس سیٹم میں بول دیا یہ بی جے پی اولی کا کام ہوئی ہے کس کو بھی ایک مدد کرنے جائیں گے تو وہ لوگ خلافت کرنا خاص کر مسلمان کو مدد کریں گے تو بی جے پی اولی کو خلافت کرنا ان کی وہ عادت ہے ہم لوگ اس کو روک نہیں سکتے اور میں ایک بولنا چاہتا ہوں یہ جو بھی فائرنگ کے اندر مرے ان کا پورونی ہوا ہے کہ بھئی یہ اکیوز ہے کر کے گولی بار میں جو بھی مرے ہیں اکیوز کر کے کیسے آپ بول سکتے ہیں اور پلس میں ہی جو گولی بار میں مر گیا وہ چلا گیا ابھی ان کو کڑوڑو روپے دیں گے تو کڑوڑو بھی اگر روپے دیں گے تو ان کو واپس نہیں لاسکتا میں ان کی فیملی کو مجبور کو دے رہا ہوں یہ مجبور کو اگر دینا غلط ہے تو میں یہ غلطی کرتا ہوں بار بار کرتے رہتا ہوں مجبور کو اگر دینا غلط ہے تو بار بار کوئی بھی سزا ہونے دو میں بار بار یہ غلطی کرنے کے لئے تیار ہوں یہ انویسٹیگیشن بھی چل رہا ہے جو میجسٹریٹ انکوئیری چل رہی ہے پولیس پائرنگ کی ابھی پولیس کی انکوئیری چل رہی ہے ابھی اس کے اندر ہم لوگ کچھ بھی کہنا غلط ہوتا ہے پولیس کی تحقیقہ چل رہی ہے ایک طرف یہ نائی بھی کر رہی ہے میں ہوم مینیسٹر سے اور چیف مینیسٹر سے بار بار آج بھی میں آپ کے مادھیم سے مکانترہ ان سے اپیل کرتا ہوں یہ جو بھی فسادات ہوئے جن دن فسادات ہوئے میں اور رزوان عرشت تھے اس دن ڈی جیلی سٹیشن کے اندر رات میں ساڑھے نو بجے سے لے کے رات میں دیڑ دو بجے تک ہم لوگ تھے وہ ٹوٹل کرنٹ گیا ہوا تھا ٹوٹل لائٹ نہیں تھا ادھر ٹوٹل پاور گیا ہوا تھا آپ ایڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ بھئی آکیو اس کو میں کیا بل رہا ہوں جو بھی کیا اس کو آپ جو بھی پاسی کے سزادہ دو ان کو جو کیا اس کو پاسی کی سزادہ دو آپ ایڈینٹیفائی کریں نہیں سکتے اندھیرے کے اندر ایڈینٹیفائی کیسے ہوتا ہے میرے حساب سے جو چار سو ستر جن جو عرشت ہوئے اس کے اندر بی سی جن بی سی جن اس کے اندر انوارمنٹ ہے ٹوٹل پرسنٹ بچت کے ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ انوارمنٹ نے ان کو عرشت کیا گیا ہے عرشت کیا گیا ہے ابھی یہاں پر جو ہے جیسا کہ آپ نے معاہدہ دیا سرائیوں کی مدد کی ابھی انویسٹیگیشن میں اگر یہ بے قصور ثابت ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو کمپنسیشن دیں نہیں گورنمنٹ کا اس کا پرویشن نہیں ہے اگر پروو ہوئے گا جیسا کہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے اگر یہ بے قصور ثابت ہے ابھی تحقیقات چل رہی ہے اگر تحقیقات کے اندر ثابت ہوا کہ گولی بار کے اندر جو مرے چارجن جو شہید ہوئے ان کا انوارمنٹ اگر نہیں ہے تو گورنمنٹ کا کمپنسیشن دینا لازمی ہے اس کو لڑکے ہم لوگ لیں گے سمپت راج جو ہے اور اس کے سلسلے میں کافی پولٹیکس بھی ہو رہی ہے بی جے پی اور کانگریس جو بھی ہے اس بارے میں آپ میں پولٹیکس کوچھ نہیں ہو رہی ہے ابھی وہ سمپت راج جو ہے کانگریس پارٹی کے تھے وہ میر ہو چکے تھے کانگریس پارٹی میں ہی ہے تھے ابھی ان کو کیا آلرہی آرش کر دیا گیا جیل پھیج دیا گیا ابھی پارٹی سے ہماری کانگریس پارٹی سے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ابھی ان کا ثابت ہو گیا کہ اس کے اندر ڈی جہلی کے اندر انوارمنٹ ٹائگر کے سمپت راج کا ثابت ہوا تمہیں پارٹی ہمارے ہمارے اپوزیشن لیڈر اور ہمارے پارٹی عدیق شاہ دیکی شکمار سے میں اپیل کرتا ہوں وہ پارٹی سے ان کو سسپنٹ کرے کیوں ثابت ہو گیا وہ جیل میں ہے وہ ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کئی سی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹفیکشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ